موسیقی ہیلو ویلکم تو مائی چینل تو آج میں بنا رہی ہوں میرا بہت پیورٹ اگوانی پلاو اس کے لیے مٹن میں نے ابرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہاں میں نے لے لیا ہے زیرہ لیا ہے دو پوٹنیاں بنا لی ہیں ململ کے کپڑے میں اور ایک میں ہے سانپ اور دوسری میں ہے ثابت دھنیاں ان دونوں کو آپ اچھے سے ٹائٹ کر کے پوٹلی بنا لیں ساتھ ہے لہسنگ کی کچھ جوے ایک ادرک کا بڑا پیس ہے ایک چھوٹا پیاز ہے اور زیرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی کالی مرج لانگ اور دارچینی ہے یہ سب مسالے اس میں ڈال کے مٹن کے ساتھ تھوڑا سا زمک ڈال کے ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی اسی ایک یخنی تیار ہو جائے یہاں پر ہم نے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ گل گیا ہے جی ہاں یہ گل گیا ہے اور اس میں سے ہم یہ دونوں پوٹلیاں جو ہے وہ نکال لیں گے کیونکہ ان دونوں کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا سانپ کا بھی اور ثابت دھنیا گا یہاں ہماری اچھی اسی یخنی جو ہے وہ بلکل دیڑی ہے اب میں نے یہاں پر لے لیا ہے لسن ادرک اور ہری مرج اور ان سب کو میں آپس میں چوب کر لوں گی اور پیاس کو بڑا بڑا کٹ کر لوں گی ان کو کٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے چوب کر لیا ہے ساتھ میں میں نے لے لی ہے گاجریں اور ان کو اس طرح سے لمبے لمبے جو ہے وہ اس کے ٹکڑے کاٹ لوں گی کوشش کریں کہ ایک جیسی شیپ میں کاٹیں تاکہ وہ دیکھنے میں اچھے رگیں کچھ اس طرح سے میں نے ان کو کاٹ لیا ہے ایک باول میں میں نے نٹس لے لیا ہے میں یہاں پر مکس نٹس یوز کر رہی ہوں جس میں بادام ہے کشمش ہے کاجو ہے اور یہ سارے نٹس جو ہیں وہ لے کے اس کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ پانی میں ڈالتا بھی رگ دوں گی تھوڑی دیرے کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اگر آپ کو کچھ نٹس بڑے لگیں تو آپ کچھ نٹس کو تھوڑا سا کاٹ بھی سکتے ہیں اب اس کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پیان میں پیاز جو ہے وہ براؤن ہونے کے لیے رگ دیا ہے اندہ مین ٹائم میں نے مٹن میسے جو ہے وہ سارا گوش الگ کر لیا ہے اور یخنی الگ کر لیا ہے یہاں پیاز جو ہے وہ براؤن ہو رہے ہیں جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج کرنے لگیں گے میں اس میں شامل کر دوں گی ہم نے جو لہسن ادرک اور ہری مرچ کا جو چوب کیا وہ مکچر تیار کیا تھا اس کو ہم ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے جیسے ہی دونوں اچھے سے بھون جائیں گے میں اس میں شامل کر دوں گی زیرہ اور پھر ایک دفعہ اس کو اچھے سے ہوں تو قدر بہت اچھا آتا ہے یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے دھنیا پاودر اور اس کے ساتھ میں نے چلی فلیکس کی ہیں آپ بھی چلی فلیکس یوز کریے گا چلی پاودر بلکل یوز نہیں کر جائے گا اس سے پلاو کو فلر ڈیڈ ہو جائے گا ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ نمک ڈال کر اور اب میں جو اتنا بھی جو گوش تھا وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو اس مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لوں گی تاکہ جو ہمارے سپائسز ہیں وہ سارے جو ہے وہ مٹن کے ساتھ مکس ہو جائیں تو یہاں میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں یہ بہت اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھون گیا ہے جیسے یہ بھون جائے اس میں ہم باقی جو ہماری یخنی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اور پانی ڈال کر ہم اس کو تھوڑی دیکھ کے لیے دم پر ڈل دیں گے تاکہ جو ہے وہ اس کو جوش آ جائے جو یہاں میں نے کر دیا ہے اس کو کور جو ہم نے نٹ لیے تھے اس کو بھلکو تھوڑے سے آئل کے اندر فیو ڈروپس آئل کے اندر میں ہلکا سا جو ہے وہ شائنی دے دوں گی اس کو تھوڑا سا آپ نے روستڈ کر لینا ہے بہت زیادہ بلیک نہیں کر لینا ہے اسی سیم پین کے اندر میں نے تھوڑے سے آئل ڈال کی اور تمام جو ہماری گاجرے ہم نے کی تھی ان کو بھی ہم اچھے سے شائنی دے دیں گے اور اس کو بہت زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کا لٹ اوپن کروں گی دیکھیں آپ جو ہمارا یخنی والا میسٹر تھا وہ بہت اچھے سے اس کے اندر اوبال آ گیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ہم اپنے رائز اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم تمام پانی جو ہے اس کا ڈرائے کر لیں گے جیسے نورمل میتھرڈ ہوتا ہے اور اس کا پانی جیسے ہی ڈرائے ہو جائے گا بلکل ہم اس کو دم پر رکھنے لگیں گے اس وقت میں شامل کر دوں گی جو ہم نے جو نٹس شامل کیے تھے اور جو ہماری گھاچریں تھیں وہ ہم ساری اوپر ٹاپ سے ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ڈیکوریشن کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے تو یہاں میں نے اس کو دم اوپن کر لیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک ہے بہت ہی مزے دار بننے والا یہ اغوانی پلاو بلیو می اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی واہ واہ ہو جائے گی تو عید پہ اس پلاو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کا یہ پلاو کیسا بنا تو یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے سرب اور اس کے ٹاپ پر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑی سی جو گاجر اور ہم نے نٹس بچا کے رکھے تھے وہ میں نے اس کے ٹاپ پر سرب کر دیا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزدار ہے یہاں میں آپ سے لیتی ہوں اجازت اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اور آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال ٹیک کیئر